بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو گوادر کی سیر کرائیں گے اور یہاں سے جو مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں وہ ٹرائی کریں گے تو آئیے گوادر کی سیر کرتے ہیں اور یہاں کے کھانے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ یہ گوادر کا فلیگ پوائنٹ ہے اور یہاں سے گوادر کا نظارہ جو ہے کچھ اس طرح آگا ہے یہاں سے سارا کا سارا گوادر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا یہ مرین ڈرائیو ہے اور یہاں سے اس پوائنٹ پہ آنے کے لیے نیچے سے یہ سیڑھیاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں سیڑھیاں آپ کو اوپر لے آئیں گی اور آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے بہت ہی آسانی سے سورج ابھی غروب ہو رہا ہے اور یہ جو کشتیاں ہیں نا یہ اکثر تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ ویو سمندر کا زبردست اور الحمدللہ دیکھیں یہ گولڈن بیچ ہے کمال کی یہ سارا کا سارا شہر گوادر سمندر اس طرف بھی سمندر اور پھر اس طرف بھی سمندر سارے سمندر ہے زمینی راستہ اس طرف سے آتا ہے باقی اس کے ہر طرف سمندر ہے گوادر کرکٹ سٹیڈیم پہاڑوں میں گھرا ہوئے اور یہ والے پہاڑ جو ہیں دوسرے پہاڑوں سے مختلف ہیں ان کا اپنا حسن ہے اور اس طرف گراؤنڈ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ تو الحمدللہ یہ ساحل سمندر ہے اور جو نیلا پانی ہے وہ سامنے ہے ساف ستھرہ ساحل سمندر ہے الحمدللہ اور یہ ساری مرین ڈڑائیو ہے یہ توڑا سمجھیں کشتی ہے بچوں نے کشتی بنائی ہوئی ہے یہ کشتی ہے چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں اسی نیچے چھوڑ دیں چھوڑ دیں گوادر شہر جو ہے وہ تین روڈز پہ مشتمل ہے ایک اس طرف دریا کے ساتھ ہے اسے میرین ڈرائیو کہتے ہیں ایک درمیان میں ہے جو آپ کو پرانے بزار میں اور پرانے گوادر میں بھی لے جاتا ہے روڈ اور دوسرا پھر دوسری طرف سمندر کے کنارے ہے ابھی وہ انڈر کنسٹریکشن ہے اور لاسٹ ایج پہ ہے مکمل ہونے والا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گا دو سے تین ماہ میں تو اس کے بعد وہاں پہ بھی یہی والا ویو ہوگا بلکہ اس سے وہ سائٹ جو ہے وہ میرے خیال میں بہتر ہوگی تو تین روڈ اور گوادر جو ہے وہ ختم لیکن اچھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ گوادر کا درمیان والا روڈ ہے مین روڈ آپ کہہ سکتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر بیٹھنا ہے ادھر کی در ادھر مین روڈ ہے مین روڈ ہے مین روڈ ہے تیجہ ملتہ ہے اسے سوٹی کے درے 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 نے وہاں سے چاہتے ہیں کیونکہ چاہتا ہے چاہتا ہے تیجہ سوٹی کے درے درے آپ بھی مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں میں نے پکڑا ہمیں پہلے آگئے تھا صحیح ہے تو کتنے دن بعد آتے ہیں ابھی جائیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے لگے گے دو دین گھنٹے میں آجاتے ہیں بڑی مچھلی کا ریٹ اچھا ملتا ہے تو چوٹی مچھلی کا چوٹے مچھلی کا اتنا بھی نہیں ہے چوٹے مچھلی کے ساتھ گزار پچاس گزار چوٹے مچھلی کا ملتا ہے تو اس کا کوئی لائسنس ہوتا ہے مچھلی پکڑنے کا نہیں ہے اس کا ایک کا لائسنس ہے آپ کے چکر آتے ہیں تو کتنے کلو مچھلی پکڑ لاتے ہیں ایک چکر میں آپ دو ہزار کلو دو ہزار کلو تو یہ کشتی جو ہے ڈھائی لاک کی کشتی ہے اور سات لاک کا یہ انجن ہے اچھا ایک دن میں ایک ہی چکر آپ لگا سکتے ہو گوادر اس طرف چھوڑایا ہے یہ پہاڑ ہے اور اس طرف سے یہ دیکھیں کشتیاں آ رہی ہیں پوری سپیڈ کے ساتھ وہ جا رہی ہے پوری سپیڈ کے ساتھ پوری سپیڈ کے پڑ let پوری سپیڈ کے پڑ راہ پوری سپیڈぁ موسیقا گوادر سنسیٹ پارک کافی خوبصورت بنائی گئی ہے ابھی بن رہی ہے تو یہاں پہ آکے سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے آج کل جو ہے وہ ٹائم ساڑھے چھے سے سات بجے کا ہے بچوں کے جھولے لگے ہوئے ہیں ابھی سورج یہ سامنے چمک رہا ہے تو یہاں پہ آکے غروب ہوگا اس طرف بھی سمندر اس طرف بھی سمندر وہ سامنے کشتی یہاں پہ مچنوئی گھاس لگائی گئی ہے یہ جو گھاس اور لکڑی اس میں رکھی گئی ہے یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے یہاں پہ چائے کا بندوبست بھی ہے سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں اس ساتھ میں چائے انجوائے کریں تو اتنی محبت ملی ہے گوادر سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسلام علیکم بھائی جان ابھی ہم کس جگہ پہ ہیں ابھی سر سنگھار گیسٹ ہاؤس میں جے جے تو ابھی ہم سنگھار گیسٹ ہاؤس میں ہیں تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سی دعوت رکھی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ سب کا بہت 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 شکریہ اس محبت کے لیے یہ شکریہ لفظ جو ہے یہ بھی چھوٹا ہے ابھی اسی سے گزارہ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آپ کے گھروں میں برکت دے یہ کیا ہے یہ مچھلی کا قیمہ ہے کٹل بورتے والوچی میں کٹلو کٹل بورتے جی ٹھیک ہو گیا اور یہ جنگے کی کڑائی ہے جنگے کی کڑائی ٹھیک ہو گیا یہ تو دال دال میری فیوریٹ وہ کونسی مچھلی ہے یہ مچھلی جو ہے اس کو بلتے ہیں بانور اس کو بانور بولتے ہیں ہاں اس کو بانور بولتے ہیں اور اردو میں اگر آپ اس کو ترانسلیٹ کریں گے تو اس کو دلہن بولتے ہیں جی 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 یہ خوبصورت مچھلی ہوتا ہے اس کے کلر فول ہوتا ہے ماشاءاللہ زبردست یہاں پہ فروٹ کاکٹیل اور کھجوریں اور یہ میٹھے میں زبردست یار اور یہ فشکائی کیم ہے اس کے لئے کونسی مچھلی یوز ہوتی ہے یہ سرمائی کی ہے سرمائی کی جی جی ماشاءاللہ کریں شروع نہیں نہیں کریں نہ جی ڈال کے دیں مجھے تھوڑا نا چاول ڈالے میرے لئے تھوڑے چاول ڈالے جی جی تھوڑے سے بس اتنے مزے مزے کہ کھانے یہاں پہ ملتے ہیں مجھے تو یہاں پہ ٹھائرنا چاہیے تھا نا یار یہ میں نے مس کر دیا اس دفعہ اگلی دفعہ نہیں مس کروں گا انشاءاللہ اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا ہے اتنا مزے کا کھانا جو ہے تو کھانے کے بعد پھر میں بتاتا ہوں آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح میرے موں میں پانی آ رہا ہے اور جس طرح کھانا نظر آ رہا ہے جو کھانا اچھا پکا ہوتا ہے وہ دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے تو اس میں تو ویسے بھی آپ لوگوں کی محبت شامل ہے اور محبت جس میں شامل ہو جائے ایک تو کھانا اچھا اوپر سے وہ کہتے ہیں سونے پہ سوہاگے والی بات ہو گئی ہے الحمدللہ تو الحمدللہ کھانا سب نے کھا لی ہے لیکن کھانا جو ہے وہ اتنا زیادہ بنا ہوا تھا کہ ابھی بھی دیکھ لیں آپ اور آپ نے جو کڑائی بنائی ہے کمال کر دی ہے ماشاءاللہ سارے کے سارے کھانے سب اردست امجد بھائی کھانے جو ہے ان کی تریف جتنی بھی کی جائے کم ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے اور پیٹ پہ باندھنے کی بھی کوئی آپشن ہوتی تو میں باندھ لیتا تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ساری ٹیم کا تھانکیو سو مچ بھائی جان تو رات کا جو گوادر کا ویو ہے وہ الحمدللہ ایسا ہے یہ سارا گوادر شاہر پھر سے بھائی جان آپ سب ٹیم کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ کھانے کے لیے بھی شکریہ اور اس محبت کے لیے بھی شکریہ آپ کی محبت تھانکیو سو مچ آکھے بھائی جان تھانکیو سر اللہ حافظ سارا دن یہ لوگ سمندر میں تھے اور رات کو یہ مچھلیوں والا جال لے کے آئے ہیں اور اب مچھلیاں جو ہیں وہ جال سے نکال رہے ہیں یہ لوگ ایک وہ لگے ہوئے ہیں اس طرف بھی ہیں یہاں پہ جال کو لوڈ کیا جا رہا ہے کشتی میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز روز دبا دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملیں اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرس دیکھو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ